اسلام علیکم فیورز ڈیلیشیس فوڈ پی کے میں خوش آمدید فیورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی ہے چکن اچاری انگریڈینٹس نوٹ کر لیں چکن آدھا کلو دہیر آدھا پاو سرک مرچ پاوڈر تین ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر پون ٹی بل سپون نمک ون ٹی سپون سفہ زیرا کٹا ہوا ون ٹی سپون سونف کٹی ہوئی ون ٹی سپون کلون جی ہاف ٹی سپون ادھا گلیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون پیاز دو عدد پیاز کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر کے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے سبز دھنیا ٹو ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون سبز مرچ چھے عدد ویورز پین میں ہم نے ایک کپ آئل لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادھا گلیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو ہم نے ادھا گلیسن کا پیسٹ کے ساتھ ہی پرائی کرتے رہنا چکن کو ہم نے فرائی کر لیا ہے گولڈن سا لائٹ سا کلر آگیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے سبز مرچ اس طرح ہم نے چکن کو ہم نے نکال لیا ہے اب ہم اسے سائیڈ پر رکھ دیں گے اور مسالہ فرائی کریں گے بیورڈن سبز مرچ ہم نے ڈال کر اس طرح ہلکی سی سے فرائی کر لینی ہے اور اسے بھی نکال کر الیدر رکھ دیں گے سبز مرچ فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اسے بھی سائیڈ پر رکھ دیں گے بیورڈ اب ہم تمام مسالے اس میں فرائی کریں گے دھنیا پاوڈر سرک میچ پاوڈر نمک گرم مسالہ پاوڈر سفیزی رک سوٹا ہوا حلدی کلونجی کوٹی ہوئی سونف تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے دا کے مسالہ جلے اب ہم اس میں پیاز کا پیسٹ ایڈ کریں گے پیاز کا پیسٹ مکس کر دیں گے دو منٹ تک مسالے کو بھون لیں گے بیورڈز مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے ایک منٹ اسے بھون لیں گے مسالے میں مسالہ اچھی طرح چکن میں جزب ہو جائے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے ہم نے پھینٹ لیا تھا اچھی طرح اسے مکس کر لیں گے اور تب تک اسے بھونیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا دہی کا پانی ہم نے خوشک کر لیا اب ہم اس میں پانی ڈیڑ کا پیٹ کریں گے پانی کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا تھا مکس کر دیں گے اسے اب ہم اس میں تلی ہوئی میرچ ایڈ کریں گے سب دھنیا چاپ ایڈ کریں گے ہلکا سا اسے مکس کر دیں گے ڈھکن کو ہم ڈھک دیں گے اور لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے بیورز چکن اچاری ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اسے پندرہ منٹ پکا لیا تھا اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کریں گے ویورز چکن اچاری ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اسے ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ